ہم صدقے دل سے حل پٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور بہدت و توحید قادر متلق اللہ تعالیٰ قادر متلق اللہ تعالیٰ کتابِ الٰہیہ جن میں قرآنِ پاک خاطبِ کتب ہے نبوت نبوت حضرت محمد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت خاتمِ خاتم النبیون بحیثیت نبیلین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا روزِ قیامت روزِ قیادت روزِ قیامت اور قرآنِ پاک اور سنت کی اور قرآنِ پاک اور سنت کی جملہ مختزیات جملہ مختزیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں و تعلیمات پر کہ میں خلوصِ نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیراعظم پاکستان میں اپنے فرائض وقارہ منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استقام یک جہتی اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے خوشہ رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عنات اور بلا رغبت و عنات قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بلواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا اور نہ ظاہر کروں گا جو بحثیت وزیر آدم پاکستان جو بحیثیت وزیر آزم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا یا میرے علم میں آئے گا بجد بجد جبکہ بحیثیت وزیر آزم جبکہ بحیثیت وزیر آزم اپنے فرائض کی اپنے فرائض کی کما حق ہو کما حق ہو انجام دہی کے لیے انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین موسیقی